مارپیٹ بھی کی گئی تھی تو اسی معاملے میں اب کوٹ میں لگاتار جس طریقے سے امیز پال پیروی کر رہے تھے قانون کے جانکار تھے پیروی کر رہے تھے وہ مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے عتیق احمد اور ان کا پریوار ان سے رنجس مانتا ہے تو فیلال یہاں سے عتیق احمد کی مشکلیں کم نہیں ہوں گی اب یہی وہ پل ہے یہی وہ تاریخ ہے جس کو نوٹ کر دیا جائے یہاں سے عتیق احمد اور فیملی کی مشکلوں کا نیا ادھیائی شروع ہوگا کہہ سکتے ہیں یہاں سے خانونی انصاف کی جو پرکریہ ہے وہ شروع ہو جائے گی کل پہلا وہ معاملہ ہوگا جس میں فیصلہ آنا ہے عتیق احمد اس میں دوشی قرار دیا جائے گا پوری پوری امید ہے اور ساتھی ساتھ اگر فیصلے کا اعلان ہوتا ہے سزا کا اعلان ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ عمرقید یا پھر فانسی تک کا پراودھان ہے دیکھنا ہوگا کہ عدالت کی اور سے کیا فیصلہ لیا جاتا ہے عتیق احمد جس پر سو سے زیادہ مقدمے درج ہیں اس کے بھائی پر پچاس سے زیادہ مقدمے درج ہیں پوری فیملی کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک سو ستر اسی کے آس پاس مقدمے درج ہیں لیکن کسی بھی معاملے میں اب تک یہ دوشی قرار نہیں دیے گئے کسی بھی معاملے میں سزا نہیں جبکہ جو گناہ جو اپراد ان کے نام پر وہ کہیں بڑے بڑے ہیں حتیہ رنگداری حتیہ کی کوشش فیروتی اپران تمام واردات میں ان کا نام رہا لیکن اب جا کر کل کا وہ دن بہت احتیحاصی بھونے والا ہے جب پہلے کسی ایسے معاملے میں پیصلہ آئے گا 16 سال بعد امیش پال کے اپران اسے ٹورچر کرنے اسے پیٹنے اسے دھمکانے کے معاملے میں کہا تو یہ بھی جارہا کہ امیش پال کو کرنٹ لگایا جاتا تھا ٹورچر روم میں اسے رکھا جاتا تھا چکیا آفیس جہاں پر ٹیم پہنچی تھی یو پی پولیس کی ٹیم بیتے دنوں اور وہاں سے بہت کچھ برامدگی ہوئی تھی وہی پر امیش پال کو ٹورچر بھی کیا کرتا تھا اس کے گرگے کیا کرتے تھے اب انصاف کی گھڑی شروع ہو گئی ہے اور ہمارے سیوگی شنکر آنند جو کی ٹیم کے ساتھ ساتھ پہنچ رہے تھے وہ بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں امید گنجو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور رشب مڑی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے باری باری سے سب کے پاس چلیتے ہیں اب رشب آپ کے پاس آتی ہوں نانی جیل پہنچ گیا ہے اشرف بھی راستے میں ہی ایک ڈیڑھ گھنٹے کا وقت اور جب یہ بھائی بھی نانی جیل میں ہوگا بیٹا پہلے سے ہی اسی نانی جیل میں ہے اتیق احمد کا لیکن کوئی ملاقات نہیں ہوگی کٹھن آج کی رات ہونے والی ہے کل کا دن بہت اہم ہونے والا ہے اس سے پہلے آج کی کیا کیا پرکری آئے ہیں چلی رشب کے پاس چلیں گے امید کے پاس پہلے رکھ کر لیں پہنچ گئے ایک اور آپریشن کامیاب کہہ سکتے ہیں تو امید سے ہم بات کریں گے اوپیندر ہمارے ساتھ لگتار بنے ہوئے ہیں اور اوپیندر کے ہی کیمرے سے اس وقت ہم دیکھ پا رہے ہیں نانی جیل کے اندر کی یہ حل چل بڑی زنکھیا میں آپ پولیس والوں کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ سرکشہ بہت کڑی کر دی گئی ساتھ ہی جب اتیک احمد کو لے کر کے پریزن وین جیل کے اندر داخل ہوتی ہے تو اسے جیل کے کیمپس میں بھی اتیک احمد کو پریزن وین سے اتارا نہیں گیا بلکہ سینٹرل جیل کی اندر والی گیٹ سے اندر لے جائے گیا سیرے وین کے ذریعے ہی اور اس کے بعد اسے اتارا گیا میڈیکل کی ٹیم پہلے سے ہی موجود اور یہاں پر پوری کوشش ہے کہ میڈیا کے کیمرے میں اتیک احمد نہ دیکھے اس سے پہلے سابرمتی جیل سے وہ نکلا تھا تو کیمرے میں درش ہوا تھا جہاں پر اس نے یہ آشنگ کا ظاہر کی تھی کہ کہیں اس کی ہتیاں نہ ہو جائے اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کی ہتیاں کروانے کی پلاننگ ہے اور اسے ہی اس بات کی جانکاری ہے اس کے بعد کئی اور جگہ پر جہاں جہاں گاڑی رکی اتیک احمد دکھا اور آج صبح اس کی پوری کوشش تھی یہ دکھانے کی کہ وہ ڈرہ سہما نہیں ہے موچوں پر تاو پھیڑتا ہوا نظر آ رہا تھا سادھی اس نے یہ بھی کہا کہ ڈر کس بات کا خوف کس بات کا لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اتیک احمد کے چہرے پر خوف ڈر اور کل جب وہ پریشان تھا تو وہ پریشانی بھی دکھ رہی تھی بات بات پر وہ پولیس کرمیوں پر بھڑک رہا تھا وہ بھی ہم نے دیکھا امیت گنجو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ایک بار پھر امیت آپ کے پاس آتی ہوں نیانی جیل کی یہ تصویر ہم دیکھ پا رہے ہیں جہاں پر بڑی سنگیہ میں پولیس والے موجود ہیں آپ بھی پہنچ چکے ہیں ایک اور بڑا آپریشن کامیاب ہوا ہے یہاں دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ چوبیس گھنٹے سے کم سمیے میں اتیک کو سیکیورٹی اور ہائی سیکیورٹی کے بیچ لاکھیں یہاں لائے گیا کیونکہ دکٹرز کے اب بات کی ہے دکٹرز تین دکٹرز